موسیقی میری بات شروع کرنے سے پہلے میں تین بار بھارت ماتا کی جائکہ جائکارہ بھلواؤں گا میرا آپ سب سے آگرہ ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے مٹھی بند کر کے پوری طاقت سے سیما پر جو ہمارے جوان تینات ہے ان تک آپ کی آواز پہنچنے چاہیے میں تین بار جائکارہ بھلواؤں گا پراکرمی بھارت کے لیے بھارت ماتا کی بیجئی بھارت کے لیے بھارت ماتا کی بیر جوانوں کے لیے بھارت ماتا کی اتر پردیش کے راجپال سریمان رام نائک جی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدی تینات جی منتری پریشت میں میرے سہیوگی سریمان وکی سین جی ستفال سین جی یوپی سرکار میں منتری سریمان سوریش کھننا جی نند گوپال جی اتول گھر جی سانسن میں میرے ساتھی پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے دشش سریمان مہیندر جی پانڈے سری بیجے پال سی تومر سریانی لگروال اتر پردیش کے ودھائی گاڑ اور بہت بڑی سنگھیا میں پدھارے ہوئے سبھی اتساہی نوجوانوں بھائیو اور بہنوں اتساہی نوجوانوں یعنی پورے اتر پردیش کے وکات سے جڑے ہزاروں کروڑ کے پروڑک کا لوکارپن اور سلانیاز آج مجھے کرنے کا اوسر ملا ہے بشیز طور پر شہروں کے انفرسکچر کنیکٹیویٹی سے جڑے کئی بہتوپن پروڑک یا یا تو پورے ہو کر سیوا کے لیے سمرپت ہوئے ہیں یا پھر نئے پروڑک پر کام شروع کیا گیا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہائیوے ایر وے ہاؤسنگ سیویج سکشہ سے جڑی تیس ہزار کروڑ روپے سے عدیق اس کے پروڑکس اور لوکارپن کے سلانیاز کیا گیا ہے اس کے علاوہ آج پی ایم سممان کسان کسان سممان نزی پری ایم سرمیوگی ماندن یوجنا پردان منتری آواز یوجنا سہی انیک یوجناوں کے لابارتیوں کو بھی پرمان پترت دیئے گیا ہے اس کے لیے میں سبھی لابارتیوں کو بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں ساتھیوں آپ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ پہلی جو سرکارے تھیں ان کے شاشنکان میں گاجی آباد اور پسٹی میں جو اتر پردیش کی پہچان کن کارنوں سے ہوتی تھی آج گاجی آباد کی پہچان تین سی سے ہوتی ہے پہلا سی ہے کنیکٹیویٹی ریل کنیکٹیویٹی میٹرو ٹرین سے ہو ہوای کنیکٹیویٹی ہندن ائرپورٹ سے ہو یا پھر اسٹن پریفیرال ایکسپریس بے کے مہجم سے ورلڈ کلاس روڈ کنیکٹیویٹی گاجی آباد میں ٹرانسپورٹ کا آدھونک انفرارکسکٹر بھی چیز ہو اسی پرکار کا دوسرا سی یعنی کلینلی نیس حالی میں راستیت ستہ سرکشن کی رینکنگ میں گاجی آباد دیش میں تیرہ واسطان پر پہنچ گیا ہے یہی گاجی آباد دو سال پہلے یعنی دو ہزار سترہ میں تین سو اکی آون نمبر پہ تھا تین سو اکی آون سے جمپ لگا کر کے آپ تیرہ نمبر پر پہنچ گئے ہیں اس کی کریڈٹ سب سے پہلے آپ سب کو جاتی ہے گاجی آباد کے ناغریکوں کو جاتی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ سوچتہ کے ماملے میں گاجی آباد کے ناغریکوں نے ابود پروا کام کیا ہے ساتھ و تیسرا سی ہے کیپٹل یعنی یہاں کے ادھیمیوں کی مہنت اور پریشنم کی یہ پھر ان کے پریشنم کی کیپٹل جس نے اس چھیتر کو پورے اتر پردیس کا بیجنیس حب بنا دیا ہے اتنے کم سمیے میں اتنے بڑے بڑھلاو کے لیے ٹرانسفورمیشن کے لیے میں یوگی جی کو جیلا پرساسن کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدہائی دیتا ہوں ساتھ و گازی آباد کی کنیکٹیویٹی کو بستار دینے کے لیے آج دو بڑے اور آدھونک پروجیکس کا لوکارپن کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہندن ایر بیس سے سیویل ٹرمینل کا ادھاڑن کیا گیا ہے یہاں سے میں شہید سل جاؤں گا اور وہاں سے دل ساتھ گارڈن تک جانے والی میٹرو کو ہری جنڈی دکھاؤں گا اب تک گازی آباد کے ہندن کی پہچان دیش کی بھائیو شکتی کے مہتپونڈ سینٹر کے روپ میں ہوتا ہوتھی آج سے سامان یا سیوہ کے لیے بھی ایرپورٹ ترمیلر بن کر تیار ہے اب گازی آباد کے لوگوں کو دوسرے سہر جانے کے لیے ڈلی جانے کی آوشکتہ کم پڑے گی اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس ایرپورٹ کو اڈان یوجنا سے جوڑا گیا ہے یعنی کم توری کی پھلائٹ اب یہاں سے بھی ملا کرے گی ہوای چپل پہننے والا میرا ساتھی بھی یہاں سے بہت ہی کم قیمت میں ہوای سفر کر پائے گا ساتھیوہ ہنڈن ائرپورٹ کا نیا ٹرمینال اس بات کا بھی ادارن ہے کہ ہماری سرکار کتنی تیج گتی سے کاری کر رہی ہے سرم نو دس مہینے پہلے ہی اس ٹرمینال کا وچار آیا تھا اور اتنے کم سمائے میں اس کا نرمان کاریے پورا ہو گیا اس سے پہلے پریاغ راج میں بھی نیا ائرپورٹ ٹرمینال صرف گیارہ مہینے میں بنا تھا یوجناوں کی ایسی ہی تیج گتی سے دیش کی پرگتی سمبھو ہے بھاوی اور بہنوں ڈلی NCR کی ایک بڑی سمسیہ رہی ہے جام اور پردیوشن دلچاند گارڈن تک میٹرو کا وستار ہونے سے اب آپ لوگوں کو تھوڑی راہت ملے گی اب آپ کو ڈلی نویڑا اور گرگرام میں اپنے ڈفتر جانے کے لیے یوہ ساتھیوں کو کولیج جانے کے لیے بیشن جام سے بجنے کا وکرم مل چکا ہے ورنہ آپ سبھی کی یہ سکایت رہتی تھی کہ آٹھ نو گھنٹے ڈفتر میں بیٹھتے ہیں اور دو تین گھنٹے سفر میں اب سفر کی سفرینگ نشتی طور پر کم ہونے والی ہے آپ اپنی گاڑی کو کچھ آرام دے سکتے ہیں اور میٹرو کا استعمال کر آرام سے بینا کسی چنتہ کے دفتر جا سکتے ہیں ساتھوں دیش میں نیک جرنیلشن اربان انفرسکٹر کو نیا آیام دیتے ہوئے آج دلی گاجی آباد میرڈ ریجنل ریپیڈ ٹرانچس سیسٹریف کا سلانیاز کیا گیا تیس ہزار کروڑ روپیے کی لاغت سے بن رہا ہے یہ دیش کا پہلا آر آر ٹی ایس ہوگا اس میں ریپیڈ ریل اور میٹرو دونوں ہی ٹرینے چلے گی اس آر آر ٹی ایس کے پورا ہونے کے پاس دلی سے میرٹ کی دوری صرف ایک گھنٹے کی رہ جائے گی ایسی ہی ایک اور آزونی کی ببستہ انٹیگریٹیڈ ٹراپک مینجمنٹ سسٹیم کا سلانیاز بھی کیا گیا یہ سسٹیم سپیڈ وائلیس اینڈ پبلک ایڈریس سسٹیم ٹراپک ٹی برسابیلس کیمیرہ جیسی آتینٹ آدھونک تقنیق سے لیس ہے اس سے یہاں کی ٹراپک کی ببستہ کو صدارنے میں بہت مدد ملے گی بھائی اور بہنو سڑک یا تا یا کو آدھونک بنانے کے لیے بھی نورڈن پریپیلر مہشنل پران روڈ اور آوٹر رنگ روڈ کا سلان نیاز آج کیا گیا ہے جب یہ پروجیکٹ پورے ہو جائیں گے تب بلی سے آنے والی گاڑیوں کو گاجی آباد سہر میں انٹری کی ضرورت نہیں رہے گی اس سے یہاں کے ٹراپک پر دباؤ کم ہو جائے گا ساتھ یہ گاجی آباد کی کنیکٹیویٹی کو آدھونک بنانے والے یہ سارے پروجیکٹ آپ سبھی کے جیون گوتو سکم بنائے گئی ساتھ میں یہاں نئے ادیموں کے لیے بھی نئے افسد پیدا کریں گے ان سے آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے کسانوں کے لیے بھی اپنے دودھ سبجی اناج جیسی تمام چیزوں کو ڈلی انسی آر کے الگ الگ جگہوں پر پہنچانے میں جیادہ سویدہ ہوگی ساتھ یوم مدیمبر کی آشاہ و آکان شاہ کے انروف دیش کے شہروں میں اس پرکار کا انفرس کرنے کے لیے ہماری سرکار پوری نشطہ کے ساتھ کام کر رہی میٹرو ہو رنگ روڑ ہو دیش بھر کے شہروں کے آنے والے دسک کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں آج ہی لخنو آگرہ گازی آواز تین میٹرو پروجیک کا لوکار پڑ کل نویڑا میں میٹرو کے نئے روٹ کا لوکار پڑ کیا جائے گا کل نادپور میٹرو کی بھی شروع ہوئی ہے اسی اپسے امداباد میٹرو کا بھی لوکار پڑ ہوا ہے ساتھی اور اسی گتی سے دیش بھر کے انیک شہروں میں ٹرانسپورٹ کے آدھر سی بدہوں کا نرمان کیا جا رہا ہے اب تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ٹکاٹ اور ایکسیس کے سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا رہا ہے بن نیشان بن کار جیسے ایکسینت آدھر کی بھوستان آج بھارت میں لاغو ہو چکی ہے کومن موبیلیٹی کار کی مدد سے آپ دیش کے کسی بھی میٹرو میں کسی بھی بی آرٹی میں پارکنگ میں ٹول میں ایکسیس کر سکتے ڈیجیٹل لینڈن کر سکتے اے بھی ہم سبھی کے لیے گرب کی بات ہے کہ بھارت میں وشید ہوئی یہ تقنیق دنیا کے بہت کم دیش کے پاس ہے ساتھ یوں دیش کے گریب کی مجیمبر کا جیون آسان بنانے اس کی دکتیں کم ہو ان کی ایز آف لیونگ بڑے اس کا ہماری سرکار لگاتار پیاس کر رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منطر کے ساتھ ہم دیش کے ہر کس سے دیش کے ہر ویکتی ہر ورس تر وکاس کے حضاب پہنچانے میں جھوٹے ہمارے وکاس کا ناستہ دو پٹلیوں پر چل رہا ہے ایک طرف ہم دیش کے انفرس سکٹر کو مجبوط کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ہم سامان مانوی کو سیدھی مدد پہنچانے میں جھوٹے ہیں بھائی اور بہنوں حال میں ہی کسانوں اور مجدوروں کے شروعات کی گئی ہے سرکار کسانوں کے لیے پی ایم کسان سممان ندی اور مجدور بھائی و بہنوں کے لیے پی ایم سرم یوگی ماندن یوجنا لے کر آئی ہے ان دونوں یوجنا وں کے لابارتیوں کو تھوڑی دیر پہلے سٹیپیٹ دیئے گئے ہیں دیت بھر کے لگوک بارہ کروڑ کسان پریوار جن کے پاس پانٹ اکر سے کم زمین ہے انہیں پردھان منتری کسان سممان ندی کا شروع ہو چکا ہے اب تک دیش کے دو کروڑ سے جیزا کسانوں کو پہلی کس مل چکی ہے جس میں یو پی کے بھی لاکھوں کسان سامل ہے جو بینگ کھاتے میں بھی پیسہ جمع کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے سوچ ساتھ کوئی پیچولیا نہیں کوئی ملائک کھانے والا نہیں اس طرح سال بھر میں لاکھ بھر پچ چتر ہزار کروڑ روپیے سیدھے کسانوں کے کھاتے میں جمع کیے جا رہے ہیں بھائی اور بہنوں پی ایم سرم یوگی ماندن یوزنہ کے تحت اسنگڑی چھتر کے لگ بھائی 42 کروڑ ساتھیوں کو ساٹھ ورس کی آگو کے بعد ہر مہینے کم سے کم تین ہزار روپیہ نیامی پینشن ملے ایسی یوزنہ دیش میں پہلی بار آئی ہے دیش بھر کے وہ سبھی کامگار جو گھروں میں کام کر رہے ہیں کچھرہ اُدھانے کا کام کرتے ہیں کبار سے آجیوی کا کماتے ہیں کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں لیزر کا کام سے جڑے ہیں کھیت میں مجدوری کرتے ہیں سڑکو یا گھروں کے نرمان میں جھوٹے ہیں ریڈی ٹھیلے چلاتے ہیں بھونکر ہے رکھا چلاتے ہیں ایسے انیک کاموں سے جڑے سبھی کام گار ساتھیوں کو ہماری سرکار نے بودھا پیکا سہارا دیا ہے گاجی آباد اور ڈلی انچی آر میں تو ایسے لاکھوں پریوار ہیں جو اس طرح اپنی آجی بھی کا کمار ہے ایسے سرمی ساتھی جن کی عمر 18 سے 40 ورث تک کی ہے اور جن کی معاشق کمائی پندرہ ہجار روپیہ آئے اس سے کم ہے تو وہ اس سے جڑ سکتے ہیں ہر مہینے سرپ پچپن روپے سے لے کر دو سو روپیہ تک کے معاملی اونسدان پر آپ اس سے جڑ سکتے ہیں اور جتنا اونسدان سرمی شاہ سی دیں گے اتنی ہی رقام موڈی سرکار پینشن کھاتے میں جمع کرائے گی ہر سمی اتنا ہی نہیں یہ سو دینے کے لیے صرف آزار نمبر اور جندر بھین کھاتے کی ضرورت پڑے گی ندی کی کومن سرویس سینٹر پر جا کر یوجنا سے جڑا جا سکتا ہے اور جو خرط آئے گا اس کو بھی کیندر سرکار بہن کرے گی ساتھیوں ہماری سرکار نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا ہے جن کو پہلے کی سرکار نے اپنے بھاگ پر بھروسے پر چھوڑ دیا تھا آج گریب کو اچھا پکا گھر دیا جا رہا ہے مدنبر کے گھر کے سپنے کو بھی بیاج میں چھوٹ دے کر پورا کیا جا رہا ہے مدنبر کے ساتھیوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ بچے اس کے لیے پانچ لاکھ روپیے تک کی کر یوگ جی آئے کو انکم ٹیس کے دائرے سے بہار کیا گیا ہے اس طرح کے انیک کام جن کو آج تک کی سرکار ناممکن مانتی رہی لیکن موڈی ہے تو ممکن ہے اسی طرح لگ بگ پچاس کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپیے تک مفت علاج بھی پہلے ناممکن لگتا تھا لیکن موڈی ہے تو ممکن ہے ناممکن کو ممکن بنا کی نے کی شکتی موڈی کو اگر ملی ہے تو اس کے پیچھے آپ سبھی میرے پیارے بھائیو بہنو 130 کروڑ دی سواسی ہو یہ شکتی یوں ہی بڑی رہے اسی بھی سواس کے ساتھ میں پھر سے آپ سبھی کو ان سویداؤں کے لئے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بھائیو بہنو آج جب میں گازی آباد میں آیا میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے آپ جواب دیں گے چھ چھ بیس گیارہ کو ممبئی میں جب آتنگ بادیوں نے حملہ کیا انیک لوگ مارے گئے نہیں ایسے لوگوں کو جواب دینا چک نہیں دینا چاہیے اس کے بعد ممبئی میں ٹینوں میں کوکر میں بم ڈال کر کے بم پھوڑے گئے سیکھ لوگ مارے گئے ڈلی میں بیٹی ہوئی ریموٹ سرکار نے کچھ کیا تھا کیا کچھ کیا تھا کیا دیس میں ہر بار کبھی ڈلی میں کبھی ایوڈیا میں کبھی ہیدراباد میں کبھی گجرات میں کبھی ممبئی میں آتنگ بادی کٹنائے ہوتی رہتی تھی ڈلی سرکار سوتی تھی نہیں سوتی تھی ڈلی سرکار گنے گار تھی نہیں تھی انہوں نے کام کرنا چاہیے تھا اگر نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی جمہ واری نبھائی تھی آپ مجھے بتائیے جب آس تنگ بادی جب ہات تنگ بادی نے پلواما میں ہمارے چالیس جوانوں کو مار دیا کیا موڈی کو بھی چھپ رہنا چاہیے تھا موڈی کو سو جانا چاہیے تھا موڈی کو بھی کیا کرے ہم دیکھ لیں گے ہم سمجھیں گے ہی کر کے چھپ رہنا چاہیے کیا اگر پرانی سرکار جیسا کرنا ہے تو آپ نے مجھے چون کر کے بٹھایا کیوں ہے میں ان کے جیسا کروں آپ کو منجور ہے انہوں نے جو کیا میں کروں منجور ہے مجھے دیس کی اپیش شاہ کے انسار کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے کیا ہر ہندوستانی پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا ہے کیا ہر ہندوستانی آتنگ باد کو آتنگ باد یو کی باس میں جواد دینا چاہتا ہے کیا آتنگ باد کو اکھار پھاک دینا چاہیے کیا اس کے لیے موڈی نے ہمت سے آگے بڑھنا چاہیے آپ کے آثیر باد ہے کیا آگے بھی لڑائی ہوتا آپ کے آثیر باد آتنگ باد کو ختم کرنے کے لئے ختم اٹھانے پڑے آپ کے آثیر بھائیو بھینو آج جو ہمارے ویروتی ڈل کے لوگ سپا ہو بس پا ہو کانگریز ہو یہ ہماری سینہ پر بھی بھروسہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا آپ کو ہماری سینہ پر بھروسہ ہے ہمارے ایر پورٹ پر بھروسہ ہے ہماری سینہ نے جو کہا اس کو آپ مانتے ہیں ماننا چاہیے جو نہیں مانتے ہیں ان کا کیا کرے جو سینہ کو بھی جھوٹ بولتے ان کا کیا کرے بھائیو بہنو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کچھ کرے آپ ایسی چیز کر دیں ایسی گلتی کر دیں ایسا کچھ بڑا کر دیں اور اس کو پورا پاکستان تالیہ بجائیں تو آپ کو اچھا لگے گا کیا آپ کو دوک دوک ہوگا نہیں ہوگا آپ کی گلتی کا پسچات ہوگا نہیں ہوگا آپ کبھی ایسا کریں گے جس پاکستان میں تالیہ بجائے ایسا کریں گے یہ ہمارے دیش کے کچھ دل اس کے کچھ نیتا پچھلے دس دن سے لگے ہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے ایر سٹائک ہوا یہ یہ لوگوں کو پہچان ان کو دیش کی چنطہ نہیں ہے ان کو اپنی جیل جانے سے بچنے کے لیے دلی سرکار پر کبجہ کرنے کا ارادہ ہے جب سرزیکل سٹائک ہوا ان لوگوں نے سوال اٹھائے تھے سینہ کو اپنی کیا تھا نہیں کیا تھا اب ساری چیزیں دیرے دیرے باہر آئی تو ان کی بولتی بند ہو گئی نہیں ہو گئی چپ ہو گئے نہیں ہو گئے اب ہی ایر سٹائک ہوا ہے آپ نے دیکھا ہو گا ایر سٹائک ہونے کے بارت بھارت سرکار تو چپ بیٹی تھی ہم تو کچھ نہیں بولے تھے اور ایر سٹائک کرنے کے بعد ہم سوئے نہیں تھے ایر سٹائک ہونے کے بعد بھارت سرکار تو چپ بیٹی تھی ہم تو کچھ نہیں بولے تھے اور ایر سٹائک کرنے کے بعد ہم سوئے نہیں تھے ایر چوک دار جاگ رہا تھا ہم نے اتنا بڑا پراکرم کیا اس کے باوجود بھی ہم چوپ تھے ہم نے کریڈیٹ لینے کوشش نہیں کی سب سے پہلے پانچ بجے ٹویٹ کر کے رونے کا کام پاکستان نے شروع کیا تھا سب سے پہلے پاکستان نے بتایا تھا اب مجھے بتائیے کیا پاکستان مرق ہے کیا جو یہ کہے گا کہ مجھے مارا مجھے مارا مجھے مارا وہ مرق ہے کیا یہ ہمارے لوگ پوچھ رہے مارا ہے تو سبوت دو مارا ہے تو سبوت دو ویروضی دل کان کھل کے سن رہا میرا سبوت یہ 130 کروڑ ہندوستان واسیوں کا بسواس ہے وہ ہی میرا سب تے بڑا سبوت ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے پاکستان کو خوش کرنے وارے کھیل بند کرو بھائیو بھینو ہمارے ویر جمانوں کے لیے میں آپ سب سے آگرہ کرتا ہوں ویر جمانوں کے سممان کے لیے اگر آپ کے پاس موبائل پھون ہے تو چاہیے پورے ویر جوانوں کا گورو کیجئے اور جن کو دکھتا نہیں ہے ان کو جبا روشن دکھائیے آپ کے پاس موبائل پھون ہے تو فلیس چال لکی جیے ہر ہر ایک موبائل ٹی پھلا چل لی چاہیے ہر کسی کے موبائل کے پھلا چل چل چاہیے ہر ایک موبائل کے پھلا چل چل چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کے بندے 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 بہت بہت دنیوار